اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلُّونَا عَلَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام و السلام علیکہ سید یا رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ سَيِّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ بندگانِ خدا لمحہِ مُیسر ہم سب کی زندگی میں ان بابرکت لمحات کی سرز کا حصہ ہے سلسلے کا حصہ ہے کہ جس لمحے ہم سب اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کی قیفیات جو ہے ان کو خود میں دیکھنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے کسی جگہ کا رخ کرتے ہیں ادم سے ہستی میں لائی ہے آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول یہ جستجو ہی ہے جو انسان کے اندر بے قراری کی صورت میں موجود رہتی ہے اور یہ بے قراری ہی ہے جو انسان کو قرار کی جانب گامزن بکتی ہے خوش نصیب ہیں جن کو نعمتِ بے قراری عطا ہو گئے خوش نصیب ہیں جن کو ہجر و فراد کی قیفیت سے آشنا کر دیا گیا کیونکہ جو درد آشنا ہے وہی خود آشنا ہے دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھیان تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ انسان کی اس قیفیت کو بہت پسند کرتی ہے زادہ جب انسان بے بس ہو کے یہ کہہ دے کہ مالک میں نہ ہی سب توں ربہ میرے حال تا محرم توں اندر توں باہر توں روم روم وچ توں کہے حسین فقیر نے مانا میں نہ ہی سب توں تو یہ ہماوس کا عقیدہ رکھنے والے جتنے لوگ ہیں یہ اہلِ درد لوگ ہیں اہلِ محبت لوگ ہیں آج کی یہ محفل انہی احباب کی طرف سے بارگاہِ محبت میں ایک چراغاں کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے بارگاہِ عشق میں یہ سلامِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے آج کا یہ پروگرام آج کی یہ محفل آج کے یہ کیفیاتی نمحات بابا فرید فانڈیشن جڑا والا کے عرقین کی زیرِ نگرانی آج کی یہ محفلِ نقاد پذیر ہے بندہِ ناچیز پروفیسر زاہد علی زاہد اس وقت آپ کی بارگاہِ سامات میں اپنے چند چھوٹے پھوٹے لفظوں کی حاضی لے کر حاضی خدمت ہے اس نیت اور شوق کے ساتھ کہ کوئی بات اگر آپ کے دل میں تائید پا گئی اور آپ کے دل میں کوئی کلی کسی بات سے کھل اٹھی تو وہ میرے لیے لمحہِ دعا ہوگا اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام محفلِ ناات و اپریدی لنگر یہ سلانہ اور سے مبارک عزور قبلہ عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی کی بارگاہ میں نظران عقیدت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور یہ فریدی دیوانے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی کی بارگاہ کے یہ نوکر خادم ہر سال اس محفل کو سجا کر در حقیقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری اس بارگاہ میں جو عقیدت ہے وہ یہی ہے کہ ہر دم یاد فرید چرینہ سڑھا اے ہوئی دین امانے انسان جب کسی کی محبت میں گم ہوتا ہے تو صاحب محبت کے جو عقائد اور جو اس کے نظریات ہیں ان کا فیض انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے مولان علوم فرماتے ہیں چون تو ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در آمد آمد ہم رسول کہ جب تُو نے پیر کی ذات کو قبول کر لیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب جو پیر کے نظریات ہیں وہ تیرے نظریات ہیں جو پیر کا عقیدہ ہے وہ تیرا عقیدہ ہے بابا فرید و دین کے ماننے والوں کو میں کیوں نہ مبارک پاک پیش کروں کہ آپ نے در حقیقت بارگاہ فرید میں اپنا آپ پیش کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو میرے بابا فرید و دین کا عقیدہ ہے میرا وہی مذہب ہے جو فرید و دین کا مذہب ہے سردار کفنت لکھ ویسا مند دین ایمان فریدے سامین یہ عقیدت کے سلسلے بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتے ہیں انسان اپنی نیچر میں انسان اپنی حیرت میں انسان اپنے مزاج میں یہ شریعت سے بھی زیادہ اپنی طبیعت کا پبند ہے یہ تمام تر علوم اسی لیے اترے ہیں کہ اس کو طبیعت سے نکال کے شریعت میں ڈالا جائے تو سامین جب ہم کسی کی محبت کا توک گل میں ڈالتے ہیں جب کسی کے نام کی مالہ جبتے ہیں تو پھر ہم اس سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں جو ہمارے اس محبوب پیر کا ہوتا ہے جو ہمارے شیخ قامل کا ہوتا ہے اس بات کو ہم تو کہلیں کہ ایک عام سطح کے لوگ ہیں جن کی علمی دسترس علمی حقیقت علمی سطح اتنی سی ہے کہ چند باتیں چند قالم چند تقریر جو کچھ سنی اس میں سے جو کچھ ہم نے محسوس کیا اپنے وجدان ارفان کے ذریعے اس کا اظہار ہم کرتے ہیں لیکن میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کی جن کے قلب پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کا نزول ہوا اور پھر ان لوگوں پہ جو بات منکشف ہوئی انہوں نے ہم تک پہنچائی اور انہوں نے ہم تک یہی بہت بات پہنچائی کہ پیر لا باگوزی کہ بے پیری سفر ہست راپ اور آف تو خوف و خطر وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے اپنے آپ کو اتنا دنا نہ سمجھ لینا کہ میں شریعت کو بھی سمجھتا ہوں میں قرآن کو بھی سمجھتا ہوں میں حدیث کو بھی سمجھتا ہوں میں تصوف کو بھی سمجھتا ہوں میں وہ کہتے ہیں کہ تجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا تُو کیا جانتا ہے لیکن وہ لوگ جن پہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی تجلیات کا نزول کیا جن کے سینہ بے کینہ کو اپنی محبت سے مدینہ بنا دیا ان لوگوں نے یہی کہا کہ اے بندے اپنی عقل پہ انحصار نہ کرنا کسی کی چھاؤں میں بیٹھنا سیکھ کسی کے پاؤں میں بیٹھنا سیکھ کسی کی آہوں کو اپنا کسی کی نگاہوں میں آ کہ تجھ پہ وہ منکشف ہو جو تیرا اصل حق ہے جو تیرا اصل انعام ہے حضرات عزیب بکار آج کی یہ تقریب جس طرح میں نے ارز کیا حضور قبلہ عالم برے سغیر پاکوہند بلکہ دنیا تصوف کی اس ہستی بلخصوص پورا برے سغیر جن کی محبتوں کا جن کے احسانات کا مقروض ہے وہی تو بابا فرید و دین گنجے شکر ہے صابر کے پیر وہی تو ہیں جہاں پہ صابر اور نظام جیسی ہستیاں سر جھکاتی ہیں زانوے تلمز تیہ کرتی ہیں جس بارگاہ کا وہ نوکر کہلانے میں فخر محسوس کرتی ہیں اس بارگاہ تو بارگاہ فرید کہتے ہیں تو سامین آج کی یہ تقریب بابا فرید فانڈیشن جنہ والا کے عرقین نے سجائی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس فانڈیشن کے تمام عرقین بالخصوص واجب الاحترام جناب عزت ماب شفقت رسول امان صاحب جناب محترم چودری بابر رسول امان صاحب جناب محمد اکرم رسول صاحب جناب شیخ نبید فیض صاحب جناب آمر حسین صاحب جناب محمد شفیق صاحب جناب محمد آصف ارشد صاحب جناب بلال لودی صاحب جناب راشد پہلوان صاحب جناب شیخ فیصل عظیم صاحب جناب شیخ کاشف ریا صاحب ان تمام احباب کو مبارک بات دل کی اتھا گینائیوں سے مبارک بات جناب والا میں شب و روز محفل سجتی ہیں ہر جگہ پہ محفل سجتی ہے اور ہر جگہ پہ اسی نام کا چراغ اسی بات کی خوشبو سے گلشن مہکتے ہیں لیکن آج اسمت پارک جو ہے جس کرینے کے ساتھ سجا ہے یقین جانے پہلے تو بیٹھ کے اہل نظر جو ہے وہ اس محول کی نظر پیش کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انداز بیٹھنے کا محفل کو سجانے کا ہے اللہ تعالیٰ اس انتظام کو احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج ما شاء اللہ لائٹنگ سے لے کر یہاں پہ جو سٹنگ ارینجمنٹس ہیں اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم ہمارے جناب والا کا بہت خوبصورت ساؤنڈ سسٹم جناب لہسانی ساؤنڈ والے یہاں پر موجود ہیں اور جناب فیاض تبسم صاحب ہمارے بہت پیارے دوست جناب والا کے نامور نقیب آپ تشریف فرما ہیں آفزوکاری محمد امین سلطانی صاحب آپ تشریف فرما ہیں ہمارے جناب والا کی بہت خوبصورت شخصیات فخر سناخانہ نے رسول جناب محمد قاسم حسان صاحب آپ تشریف فرما ہیں بہت خوبصورت اور بہت منفرد انداز جناب محمد یوسف عزر صاحب آپ تشریف فرما ہیں ہمارے جناب والا کی علماء کی فرست میں ابرتے ہوئے نوجوان مذہبی سکولر جناب حافزوکاری حضرت علامہ صاحب زادہ محمد عثمان چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں یہاں پر بیٹھنے والے تمام احباد کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سامین یہ وقت اور جوار باٹا کسی کا انتظار نہیں کرتے ہم نے ہی وقت میں اپنی کیفیات جو ہے وہ پیش کر کے اس بارگاہ میں پیش کرنی ہے اس شیئر کے ساتھ آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر معافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے وہ کہتے ہیں کل قیامت والے دن نہ پیش کر ابھی درود پڑا ہے تو بارگاہ میں پہنچا اس بارگاہ کا حیات کرتے ہوئے کہیں غناء سے رکا ہے تو وہ اس بارگاہ میں پیش کر کسی سے نیکی کی ہے کسی کو کھانا کھلایا ہے کسی کی مدد کی ہے کسی بیمار کی آیادت کی ہے تو یہ تیرے وہ عمال ہیں جو بارگاہ حق میں ابھی قبول ہونے کے لائک ہیں آزین آئیے مولانا روم کا وہی شیر جو میں نے پیش کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کو گفتگو کا ایک اپنا ذائقہ ہے لیکن اصل ذائقہ سرکہ ہے ہماری برے سغیر کی سماعتیں بابا فرید و دین کے جو دادا مرشد ہیں سرکارے حضرت خاضہ خاجگان حضرت خاضہ مہین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی انہوں نے جب برے سغیر کے مزاج کو دیکھا جب برے سغیر کی یہاں پہ آبادی کی نبز پہ ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا یہ لوگ تو سر کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ نے تبلیغ کا رخ ہی بدل دیا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوو ایٹ روم ایز در آمن ڈو کہ جیسا دیس ویسا بھیس تو آپ نے اسی ایک سیکلوجیکل ایک کہلیں کہ ٹکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو سر میں پیغام دیا آئیے آئیے اس شعر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں مولانا روم کا یہ شعر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسی سے میں سوڑا سا سور میں پڑھوں اس کے بعد ہم تلاوت کا آغاز کرتے ہیں آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے بڑا اچھا سننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کہنے والے کی کوئی ایسی بات نہیں اس کا تو سامنے مائک ہے اس میں تو بولتے جانا ہے یہ اللہ کسی پہ یہ بات کھول دے کہ لفظ کیا ہیں ان کا چناؤ کیا ہوتا ہے ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے ان کو یوٹلائز کیسے کیا جاتا ہے تو یہ لفظوں کو برتنے کا شعور اگر اللہ کسی پہ یہ بات کھول دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اصل بات سننا ہے بیکار ہے سودا جو خریدار نہیں ہے اور بیکار ہے رحمت جو گناہ گار نہیں ہے تو آپ جیسے بہت صاحبان علم یہاں پر بیٹھے ہیں بس آپ اپنی عقیدتوں کو آپ کی عقیدتوں کو بھی پہلے شامل کر لیں اس کے بعد کلاوت کرتے ہیں نعرہ تقبیر نعرہ رسال یا تو کہلیں کہ میرے لیے سننا مشکل ہے یا آپ بول نہیں رہے سارے لوگ بولیں نعرہ تقبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے میری دعا ہے کہ جو بندہ بھی یہ کابش کر کے شامل ہوا ہے کہ مالک میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تُو سب سے بلند ہے میری دعا ہے کہ وہ سب سے بلند اس کو کبھی پست نہ ہونے دیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تقبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ گوسیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید تو آئیے اس شیر کے ساتھ جو مولانا روم نے لکھا اس کے شیر ساتھ ہی میں آج کی اس میں فل کے کاریے قرآن ان کو میں دعوت دینے والا ہوں واجب الاحترام جناب حافظ وحید عمر صاحب کو لیکن اس سے پہلے یہ شیر سماد کیجئے سیدہ سربل محمد نور جان سیدہ سربل محمد نور جان بہتر و مہتر شفی مجرمہ بہترینوں مہترین انبیاء بہترینوں مہترین انبیاء جوز محمد نیست در عرض و سما جوز محمد بہترینوں مہترین انبیاء جوز محمد نیست در عرض و سما بہترین بہترین تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آغاز کرتے ہیں واجب الہترام جناب حافظ محمد عمر وحید صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں میں درخواست کزار ان کے تشریف لائیں اور سماعتوں کو اللہ رب العزت کے اس کلام سے فیض یاب فرمائیں جو کلام سراپا فیض ہے سراپا برکت ہے بلکہ کہلیں کے اول و آخر شفاہ ہی شفاہ رفت ہی رفت عظمت ہی عظمت اور فیض ہی فیض آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید موسیقی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوجَت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوجَتْ 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 وَإِذَا النُّفُوسُ كُشِقْتَ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوجَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُحْرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلْمَتْ نَفْسُ مَا أَحْورَتْ فَلَا أُقْطِمْ بِالْقُنَّةِ الْجَوَارِ الْجُنَّةِ وَالْلَيْلِ مِذَا عَسَى وَسْحَسُ إِذَا تَنَوْرَسَ إِنَّهُ عَلَقُرُّ رَسُولٍ كَرِيمٍ خَرِيمٍ صدق اللہ العزیم قلب کی تیرہ شبوں میں نور قرآن کا فیض تقسیم کر رہے تھے حافظ عمر وحید صاحب اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے فیض سے ہم سب بحرہ بر ہو رہے تھے دوران تلاوت تشریف لانے والی ہماری آج کی اس تقریب کی مہمان شخصیات کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں زبان کو مل گئی میراج اس کلام کے بعد زبان کو مل گئی میراج اس کلام کے بعد نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد زبان کو مل گئی میراج اس کلام کے بعد نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد تو انہی کا اسم گرامی زباں پہ آتا ہے کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد انہی کا اسم گرامی زباں پہ آتا ہے کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد سامعین بارگاہ خداوندی میں یہ اتنی بڑی سعادت ہے قرآن پاک کا پڑھنا مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کا یہ قول ہے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی طرف روح کرتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں خوش نصیب لوگ ہیں جن کی صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے وعدہ ہے جو نماز کے بعد زیارت قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتے جن گھروں کی صبحوں کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید کے تلاوت سے ہوتا ہے پڑھے لکھی حضرات تشریف فرما ہے میں اکثر ڈاکٹر ہارٹوک کا مقالے کے یہ چند سطریں ضرور پڑھا کرتا ہوں جو اس نے تمام یہ روشن خیال لوگوں کو یہ کہلنے کے بتاتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا اس نے کہا آج دنیا کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے دنیا جس علم کے پیچھے چل رہی ہے یا دنیا کو جو علم آگے لے کے جا رہا ہے اس کو سائنس کہتے ہیں اور جو سائنس کو آگے لے کر آیا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں یعنی جو سائنس کی بھی رہنمائی کر رہا ہے وہ مسلمانوں کی وہ کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں یہ پڑھنے والوں کے لیے تو ہم تو کہلنے کے سواب کی غرض و غایت سے رکھے ہوتے ہیں یہ کتاب تو انسانی زندگی میں اجالے کرنے کے لیے آئے گا ایک کہلنے مفکر نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اس سے کم سمجھی جانے والی اور اس سے بھی کم عمل کیے جانے والی یعنی یہ کتاب بنتی جا رہی ہے وگر نہ اگر اس کی ترتیب بدل جائے تو دنیا میں انقلاب آ جاوہا پرحال ہر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یہ چند باتیں عظمت قرآن میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تاکہ ہماری نوجوان نسل بلکہ اس میں ہم خود بھی شامل ہیں کہ بات کرتے کرتے کبھی خود بھی بات عطا ہو جاتی ہے آئیے آغاز کرتے بارگاہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظران اعنات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے ہمارے جڑا والا کے سینئر تین سناخانوں میں اللہ تعالی جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو سلامت رکھے لیکن ان سینئر حضرات میں ایک نام جناب محمد قاسم حسان صاحب کا ہے جڑا والا کے تقریباً تمام جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان میں مور دن ہاف ان کے شاگردوں میں شامل ہیں ہمارے بھی ابتدائی ساتھ ساتھ میں جناب محمد قاسم حسان صاحب شامل ہیں یہ پڑھنے والوں میں عام طور پر ایک بینیازی سی آ جاتی ہے لیکن میں اس حوالے سے قاسم حسان صاحب کو اس شیر کا مصداق کہوں گا کہ نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب اقیق کٹا تب نگی ہوا سناخانوں میں میں نے اتنا مہنتی سناخان نہیں دیکھا یہ بڑی بات ہے کہ انسان کی کوششیں کابشیں اس کی جستجو اس کی لگن اس کی مہنت ایفرٹ اس بارگاہ کی جانب مبزول ہو جائے جس بارگاہ کا کرم جس بارگاہ کی کرم نوازیوں کے ہی زیر سایہ دنیا کا نظام نظام حسق ابود یہ جاری اثاری ہے آپ کی فلق شگاف نعروں کی گوج میں میں دعوت بزار ہوں ملک پاکستان کے معروف سناخان جنہ والا کے سینئر ترین سناخان جناب محمد قاسم حسان صاحب تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید سب سے پہلے انتہائی مبارک بات کے مستقین بابا فرید فانڈیشن جڑا والا کے تمام میرے مکرم محترم برادران سے احبان ہے جو کہ ہر سال حضور کی بلای آلہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توفیق اور حصیت کے مطابق یہ نظرانہ آئے عقیدت پیش کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے زاد بھئی جیسے فرمارے تھے بڑا خوبصورت احتمام پورے پاکستان میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے لیکن اتنا خوبصورت بیٹھنے کا انتظام اور یہ لیٹنگ کا اور جملہ انتظامات اور سونڈ کا مووی کا ہر مہمان کو الحمدللہ ویلکم یہ میرے دوست احباب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے جیسے حکم ہے ایک دو کلام میں نے پیش کر کے آخر میں ایک دو مناقب ہیں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنشگر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے درود پاک صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کہ یا حبیب اللہ دروشری طورجوں کے ساتھ پڑھے ہو صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ لگنے توق Lab توق توق لگنے موسیقی 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 روحی ارض و سما بن گیا روحی ارض و سما بن گیا سب رسول خدا بن گیا آئے وہ حبیب خدا پن کے آیا حضرت آمینہ کا دنالا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمینہ کا دنالا وہ غلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قسم کی دعا پن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشانوں کی ہے غلامی بے مثال اس کا اسمِ حرامی مصطفیٰ مجتبہ بن کے آیا مصطفیٰ کیا زہوری کیا زہوری لکھے شانِ اس کی مدہ کرتا آن جس کی نات پڑتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہن مابن کے آ ایک بڑا حسرت کلام جو کہ اس مطبع حضور سیدی فیضِ عالم حضور داتا گنج بخش علی حجویری اللہ الرحمہ آپ کے عور سے مبارک میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی جو ہستی آج تشریف لاری ہے کتاب کے لئے خصوصاً وہ سلام خانوں سے بڑی محبت کرنے والی شخصیت ہیں اور میرے لئے یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ ابھی قبلہ حضور مفتی رمضان سیالوی صاحب دامت برکاتم علیہ آپ انگلینڈ میں تھے وہاں سے الحمدللہ آپ نے مجھے فون کیا کہ صاحب کا میری حاضری ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا جو میرات کے دن آپ کہاں ہیں میں نے کہا حضور میں فارغ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ حضور سیدی دادا گنج بخش علی حدیری رحمت اللہ تعالی مسجد میں محفل پاک ہے تو آپ نے وہاں کلام پڑھنا ہے تو الحمدللہ یہ کلام میں حضور سیدی دادا گنج بخش علی حدیری اور میرے لئے بڑی سعادت حضور قبلہ پیر زادہ رضا ساکر مصطفی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور پچھلے دنوں حال ہی میں حضور مفقر ملت قبلہ پیر محمد عجمل عرضا قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے یاد فرمایا تو وہاں یہ کلام پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہے یہ اس لئے میں ان شخصیات کے نام گنوارا ہوں تو میرے لئے بہت بڑی سعادت الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندہ وہ تھاپی دے دینا وہ تقریبا دو تین لاہ کے اجتماع سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ کلام سنتے ہوئے قبلہ پیر عجمل صاحب کی آنکھوں کا وضوح ہو گیا تو آپ بھی ادھرا کوشش کریں کہ نہ سننے کہ دوران اگر آپ کے آنکھوں سے آنسی ورواہ ہو جائیں بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ مہتر ہے 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 یہ وقتر ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ دعا کا کی عنایت ہے کرم کریتے ہیں یہ دعا کا کی عنایت ہے کرم کرتے ہیں ورنہ مجھے جیسے کہاں دل پہ بھولائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں دل پہ بھولائے جاتے آپ کے قط میں پڑے ہیں تو پڑی موج میں ہے آپ کے قط میں پڑے ہیں تو پڑی موج میں ہے درے اگ یارے کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے درے اگ یارے کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے اور بابا فرید فونڈیشن کے تمام جو میرے برادران سہبان ہیں چاہے لاسانی سونڈ والے ہوں مووی والے ہوں جنابِ قبلہ بائیزاز صاحب ہوں جنابِ بائیازر صاحب ہوں عثمان چشتی صاحب ہوں اور اشاق ہوں سب کی یہ دعا ہے اور میں پہلا مصرہ پڑھوں گا اتنی بڑی دعا ہے اتنی پیاری دعا ہے کہ ہر دوستی خوش کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ میں یہ دعا پوری ہو جائے قبول ہو جائے کاش اپنا بی مدینے میں کوئی کھری رہا تھا کاش اپنا بی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے رو زائے سر کا رے کو آتے جاتے دیکھتے رو زائے سر کا رے کو آتے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑی جاتے اور منقبتِ حضور بابا فرید الدین کان شکر علیہ الرحمہ جس کا حکم ہے ایک مرتبہ درودِ پاک سب یہ حباب مل کے پیشکا لی گئے صلاحة و السلام عالی کی حسینی علیہ الرحمہ فرید دو دین پیا ہماری ہے دعا فرید دو دین پیا ہرا پرا رہے یہ چیستیاں چم ہماری ہے دعا فرید دو دین پیا ہماری ہے دعا فرید دو دین پیا ہرا پرا رہے یہ چیستیاں چم ملے یہ نوکری ملے یہ نوکری کروں میں چاکری ملے یہ نوکری کروں میں چاکری تمنہ ہے یہی رہے میری نقل ہماری ہے دعا چیستیاں دل گئی مجھے جو نسلے پر جانے سارا زمانہ مجھ کو دیکھیں تو دنیا پکارے ساطر کا دیوانہ مجھ کو دیکھیں تو دنیا پکارے ساطر کا دیوانہ مجھ کو دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں محبت کا میری تجھ پہ پربا میرا جان و تن ہماری ہے دعا تیرے قطبہ میں جو مات آئے وقت کتنی حسین ہے میرے پاپا تیرے قطبہ میں جو مات آئے وہ مات کی تیری حسین ہے بخشا جانگروں سے قیام مجھ کو اتنا یقین ہے میں ممضہ صدیق آپ کا میری سن و سدا ہے میری ارتجاز کہ آئے جب قضاء یہی ہے موطہ کہ آئے جب قضاء یہی ہے موطہ pregnant ہماری ہے دعا فرید و دین پیا ہرا پرا رہے یہ چیش دیا جمل ہماری ہے دعا اپنی قسمت پرپان جاؤں تیرا ترکل گیا ہے حضور کی بلا بابا فرید و دین گنشکر اپنی قسمت پرپان جاؤں تیرا ترکل گیا ہے رہے چوکت سلامت تمہاری یہ ہماری دعا ہے تو میری عارض تو میری جو سجو تو میری عارض تمنا ہے میری یہ چادر آپ کی خدا کریں خدا کریں ہی بنے میرا کفر ہماری ہے دعا فرید دو دین پیا ہرا پرا رہے یہ چیش دیا جمل ہماری ہے ہماری ہے دعا محروف محروف منقبت ہے اس کا حکم ہے دو سے تینہ شاہ حضور سیدی بابا فرید الدین گنشکر چلے احمد آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی اس حاضری کا اختتام کر رہا ہوں خاجہ نظام ہوتی تے سابر دے پیر بابا ساری کو دائی دیکھی تیری جہیر بابا تیری جہیر بابا تیری جہیر بابا تیری جہیر بابا ہندو دن عیسائی سکھے اپنے پناہ دے درے ہوتے آنے والے سینے نال لالے میں نو بھی تیریہ لوڑا میں نو بھی تیریہ لوڑا اول اخیر بابا میں نو بھی تیریہ لوڑا اول اخیر بابا ساری کو دائی دیکھی تیری جہیر بابا تیری جہیر بابا اول اخیر بابا تیری جہیر بابا تیری جہیر بابا اول اخیر بابا فا جناب محمد محمد قاسم حسان صاحب بارگاہِ گنج شکر میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے سامین برے سغیر پاکو ہند میں اسلام کی روشنی جن شخصیات نے کی ہے یہ بلا شبہ اولیاء اللہ کا فیض ہے برے سغیر میں تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی نبی نہیں بلکہ نبی کا ایک بیٹا آیا جس کو دنیا موئین کہتی ہے خاجہِ خاجگان حضرتِ خاجہ موئین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ وہ ہستی ہیں کہ جو برے سغیر میں تشریف لاکر ایک نئی دو نئی تین نئی بلکہ کہتے ہیں نوے لاکھ کو مشرف باعثنا کیا ہے یہ جو سرکارِ فرید کا آج عرص منایا جا رہا ہے یہ وہی سلسلہ ہے بڑی مشکل بات ہوتی ہے کسی کو کلمہ پڑھانا یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا صاحبِ علم ہو جائے کہ وہ اہلِ اسلام میں بھی بعض لوگوں کو جو اسلام سے خارج کرنا شروع کر دے یہ آسان کام ہے لیکن کسی کافر کو مسلمان بنانا یہ بہت بڑی کرامت ہے تو اولیاء اللہ نے یہ کرامت جو ہے وہ کر کے دکھائی ہے آزین آج کی یہ تقریب آج کا یہ عرصِ پاک آج کی یہ محفلِ ناد محفلِ ملاد بحضور سیدی حضرتِ بابا فرید و دین گنجِ شکر رحمت اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے نظرانِ عقیدت کے طور پر پیش ہو رہی ہے آج کی اسمِ فِل کو رونک بخشی ہے ہمارے جنہ والا کی مختدر شخصیات جو جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا فخر ہیں اگر وہ کاروبار میں ہیں تو کاروباری دنیا میں ان کا ایک نام ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں واجبِ الہترام جناب حاجی شیخ ارشد صاحب جناب حاجی شیخ محمد یونس صاحب جناب حاجی شیخ محمد یوسف صاحب اور جناب حضرتِ علامہ شاہد رضا صاحب جناب حضرتِ علامہ قاری آتف صاحب خطیب و امام شاہی مسجد ٹی ایم اے اور جناب حاجی محمد سرور صاحب جو کے سرپرستِ عالی ہیں المستویٰ ویل فیر سوسائیٹی کے سرپرستِ عالی ہیں الاوازین آج کے ہمارے اس پروگرام کی بڑی پیاری شخصی ہے جناب حافظ محمد وسیع مساق صاحب ٹی ایم اے سے آپ تشریف فرما ہیں آپ کے پہلو میں جناب عالی کی بڑی اعلی شخصیت امنِ عامہ کے لئے بڑی خوش ہے جناب سید تطہیر شاہ صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کے منتظمِ عالی ہر سال پروگرام کو اپنی محبتوں سے اپنی کاوشوں سے ہر پہلو سے سجاتے ہیں میری مراد واجب الاحترام جنابِ آپ پہ تشریف لائے ہیں علاوہ عظیم جنابِ حضرتِ علامہ سر فراز صاحب آپ تشریف لائے ہیں ان تمام شخصیات کو ہم بابا فرید فانڈیشن جنابالا کے عراقین کی جانب سے تمام اہلِ محفل کی جانب سے سلام اور خوش آمدید پیش کرتے ہیں میرے سامنے جناب ڈاکٹر محمد یونس مصطفی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں میں عمران یونس مصطفی صاحب موجود ہیں ان کو بھی اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ ای ٹی آئی کے حوالہ سے ایک نئی بلکہ سالوں سے اس کہلنے کے پلیٹ فارم کی نمائندی کرتے ہوئے نوجوان نسل میں فروغش کے مصطفیٰ کے لیے کوشہ ہیں اللہ تعالی ان کی کوشنوں کو قبول فرمائے سامین میں ارز کر رہا تھا اولیاء اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ بڑا دلکش ہے دل میں اتر جاتا ہے کہتے ہیں نا صدائیں ایک سی یقصانیت میں ڈوب جاتی ہیں ذرا سے جس نے بھی ہٹ کے پکارا یاد رہتا ہے علماء بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ارس اور مزاروں کی سعادت جو ہے یہ ان شخصیات کے حصے میں آئی ہے کہ جو علامہ اقبال کے اس شیر کے مصداق بنے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو چراغ وہی پہ جلتے ہیں جو بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں حضرت شیخ سعادی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں بلکہ فارسی میں جو مقام و مرتبہ ان کو بوستان سادی اور گلستان سادی ان کی کتابوں کی وجہ سے ملا اخلاقیات کے ابواب جو انہوں نے تحریر کیے انہوں نے طریقت کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ دو لائنیں لکھی اور سارا تصوف سمجھا دیا دو لائنیں لکھی اور سارا تصوف سمجھا دیا میں چاہتا ہوں کہ آج اس پڑے لکھے اجتماع میں چونکہ اب یہ اردو جبان جو ہے یہ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ فارسی سے نکلی ہے اب ہمارے نوجوان نسل میں آہستہ آہستہ یہ سازش کے تحت اس زبان کو اتنا کم کر دیا گیا ہے حالانکہ ہمارے جتنے بھی اقابرین ہیں ان سب کی تعلیم کا تبلیغ کا ذریعہ کبھی فارسی رہی ہے لیکن اب آہستہ آہستہ سے دور کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں اصل چیز موجود ہے شیخ سادی کا کہلنے کے شیر سنیئے یہ شیخ سادی وہی ہیں جن کا معروف شیر یہ ہے اور اگلا فکرہ شیخ سادی کہتے ہیں اتنا بڑا بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کہتے ہیں میں نے تین مصریں مکمل کیے چوتھا مصرہ اس پائے کا نہیں مل رہا تھا مدینہ کے تاجدار خواب میں تشریف لائے اور اشارہ کیا سادی لکھ دے سلو علیہ والے یہ وہ شیخ سادی ہیں تو وہ لکھتے ہیں تصوف کے حوالے سے بڑا خوبصورت شیر لکھتے ہیں میں کہتے ہیں کہ طریقت کیونکہ تصوف کو ایک شریعت ہے ایک طریقت ہے وہ فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمتِ خلق نیس طریقت بجز خدمتِ خلق نیس با تسبی و سجادہ و دھلق نیس فرماتے ہیں کہ شیخ سادی سے پوچھتے ہو کہ تصوف کیا ہے طریقت کیا ہے تو شیخ سادی تو یہی کہتا ہے کہ مخلوقِ خدا کی خدمت ہی تصوف ہے مخلوقِ خدا کی دل جو ہی سب سے بڑی خدمت ہے با تسبی و سجادہ و دھلق نیک تسبی کا سجادگی کا گدڑی کا لال فقیری نہیں ہے بلکہ فقیری تو ہے یہ تو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے کسی زخمی دل پر مرہم رکھنے کا نام فقیری ہے تو واقعی یہی وہ حسنیاں ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیے اور آج جو ہے انہی کے نام کی یہ کمفرنسز ہو رہی ہیں انہی کے نام کے تھرانے بج رہے ہیں نام فقیر تنا دا باہو قبر جنادی جیوے ہو لولو دے وچ زکر اللہ دا ہر دم پیا سنیوے ہو ظاہر باطن این آیات آیانی ہر دم پیا پڑھیوے ہو نام فقیر تنا دا باہو قبر جنادی جیوے ہو سامین آئیے حدیع اقیدت کے لیے میں دعوت گزار ہوں ہمارے جنہ والا میں لوجوان مزبی سکولر نائنٹی ٹو پہ بے بہا ان کی ریکارڈنگز ہوئیں اور بڑی خوبصورت آواز اللہ تعالی نے عطا کی آج کل بطور مولم جامعہ الیاسیہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ حیدر گرڈن کی جو جامعہ مسجد ہے وہاں پہ خطیب و امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں بڑا منفرد لب و لہجہ بات کرنے کا نات پڑھنے کا آئیے نات سنتے ہیں واجب الاحترام جنابی حضرت علامہ حافظ محمد عثمان چشتی صاحب تشکی پلاتے ہیں اور نظران عقیدت پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر چار بندے اگر اور بڑھ جائیں تو میرے قلب میں اقلے نعرہ کا مزئی علیدہ ہو جائے گا نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملند آواز سے نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید تماما ہے اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلیم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سبتا درود ہے اللہ ماشاءاللہ میں نے اس لیے یہ درود پاک شروع کیا ہے کہ سبھی کی حاضری ہو جائے ہیں اللہ سلی علیہ سیدہ پہ بیجتے جو سیدہ پہ بیجتے جو درود و سلام ہے زہرہ پہ بیجتے جو درود و سلام ہے سچِ غلامِ مصطفیٰ سچِ غلامِ مصطفیٰ ہے نیک نام ہے اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر حیدر کرڑار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرڑار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیہ محمد زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضی کی لادنی جو مرتضی کی لادنی زہرہ کا نازل ہے اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ امہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے ہے یہ میری دعا دعا کہ میری دعا کہ میری ماں وہاں رہے اللہ ہم صلی علیہ اب ایک دعا والد کے لئے 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 جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے ہے یہ میری دعا کہ میرے بابا وہاں رہے اللہ ہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعالا سیدنا علی و سیدہ بنا فا و سیدتنا زین و سیدنا حسین و سیدنا حسین و عالا آلہ و صحبہ و بارک و صلی اسی طرح منقبت کے چند اشار حضور بابا فرید گنج شاکر رحمت اللہ تعالی عالی پہلے ناپ پڑھ لیتے ہیں ایک منقبت اور اس کے بعد ایک حضور غوصے پاک کی منقبت کیونکہ مہینہ بھی آپ کی مناسبت سے ہے منگتوں پہ کرم بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم بابا گنج شسر منگتوں پہ کرم بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن یوں شادیر جی میرے بابا کی یوں شادیر جی میرے بابا کی ہے بارا کی دنیا کے ولی ہے بارا کی دنیا کے ولی کتنا پرکیف ہے یہ مذہب کتنا پرکیف ہے یہ مذہب آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے ماشاءاللہ مل جائے سارے آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اور سہرے کی ہے رنگت اج میری سہرے کی ہے رنگت اج میری ہے نور کی تارے حج ویری سہرے کی ہے رنگت اج میری ہے نور کی تارے حج ویری مخدون نظام کہے ملکہ مخدون نظام کہے ملکہ آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن ہو خیر تیرے میں خانے کی ہو خیر تیرے میں خانے کی پیمانے کی ہو خیر تیرے میں خانے کی خانے کی پیمانے کی خانی نہ رہے موری جاگر خانی نہ رہے خانی نہ رہے موری جاگر آباد رہے تیرا پاک پتن کہ تیری عید کو اپنی عید کہیں تیری عید کو اپنی عید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خواجہ کیلئے دیتے ہیں صدا خواجہ کیلئے آباد رہے تیرا پاک پتن مغیتوں پہ کرم بابا کنجے شد آباد رہے تیرا پاک پتن تمام احباب مل کر محبت سے مدہود پاک پڑھیں صلو علیکہ رسول اللہ صلو علیکہ یا حبیب اللہ تیرا پاک 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 محبت سے سماعت فرمائیں آستان ہے یہ کس شاہ زی شان کا مرحبا 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 قلب حیبت سے قلب حیبت سے لرزا ہے ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے اثر پسن پر کس کے فیضان کا مرحبا 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 شاند نکلا شاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا 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 اور سر کی زینت امامہ عرفان کا مرحبا مرحبا جبا تن پر محمد کے احسان کا مرحبا 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 شم توہید دل میں جلا کر پیو شاہِ بطحہ کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو نغمائے کا سائے بس لگا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہرِ علی سے لگا کر پیو دل لگا کر پیو خود پیلانے پہ خود پیلانے پہ ساکھی ہے جھیلان کا مرحبا مرحبا خود پیلانے پہ ساکھی ہے جھیلان کا مرحبا مرحبا خاص کا ہے یہ کسی شاہِ زیشان کا مرحبا مرحبا اور باری سے خاتم المرسلی آپ بل یقی آپ باری سے خاتم المرسلی آپ بل یقی آپ ہے کسرِ زہرہ کا نقشِ حسی آپ ہے بل یقی آپ ہے دینِ برحب کے مہیو مہی آپ ہے بل یقی آپ ہے بزمِ ارفا کے مصند نشی آپ ہے بل یقی آپ ہے بزمِ ارفا کے مصند نشی آپ ہے بل یقی آپ ہے ہر ولی پفل ہے اس دبستان کا مرحبا مرحبا آستان ہے یہ کسی شاہِ زیشان کا مرحبا مرحبا اور مظہرِ مظہرِ ذاتِ ربِ قدیر آپ ہیں تستگیر آپ ہیں مظہرِ ذاتِ ربِ قدیر آپ ہیں تستگیر آپ ہیں کاروانِ کرم کے امیر آپ ہیں تستگیر آپ ہیں شاہِ بغداد پیرانے پیر آپ ہیں شاہِ بغداد پیرانے پیر آپ ہیں تستگیر آپ ہیں اس نصیرِ حضی نصیر آپ ہیں تستگیر آپ ہیں کوئی ہم سے نہیں آپ کی شان کا مرحبا 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 آستان ہے یہ کسی شاہِ زیشان کا مرحبا 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 ہوں ہم نے اس دور میں ان کرج کیا ہو جس دور میں انسان کا کوئی نام نہ ہو ابھی کہلیں وہ اغازِ سفر میں تو زاہد علی زاہد اور ساجد علی چشتی کے اغازِ سفر میں جو دو نام بہت بڑے ہیں ان میں ایک نام بز میں ذکرِ لاحی ذکرِ مصطفی کے عرقین ہیں جو کہ اب بھی میرے سامنے بیٹھیں اور دوسرا بس میں ملاد مصطفیٰ کے بابا عمد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے پڑی محبت نے فرمائی اور یہ کہلنے کے دعائیں ہوتی ہیں محول ہوتا ہے جو انسان کو آگے لے کے جاتا ہے پیر نصیر الدین کا ایک شیر ہے کہ ارضِ حجازِ پاک کہاں اور میں کہاں شا جی ارضِ حجازِ پاک کہاں اور میں کہاں ان کی نظر ان کی عطا لے گئی مجھے بابِ حرم نصیر بہت دور تھا مگر پر اس تک میرے بڑوں کی دعا لے گئی بہت شکریہ بابِ حرم نصیر بہت دور تھا مگر اس تک میرے بڑوں کی دعا لے گئی مجھے تو واقعی یہ دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کو بہت آگے تک لے کے جاتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بابِ حرم نصیر بہت دور تھا مگر اس تک میرے بڑوں کی دعا لے گئی جنابی محمد قاسم حرم صاحب تشریف فرما ہے محمد یوسف عزر صاحب عثمان چشتی صاحب عمر وحید صاحب اور آپ سب سننے والے بیٹھے ہیں ایک ناعت جو بہت بڑے وینیوز پر پسند کی گئی اب انسان کہتے ہیں نا اتر آنست کہ خود ببوید نہ کہ اتار بگوید انسان اپنی تعریفیں یہ کرے تو یہ تھوڑا بندہ ہلکا لگتا ہے لیکن اتنا ہے کہ پاکستان کا یعنی جو بھی بڑا وینیوز آجا اس پہ اس ناعت کو بڑی پذیر آئی ملی مظفر وارسی صاحب کے اس کلام کو اور یہ ناعت جو ہے پڑھنے والے کے لیے یعنی سننے والے کے لیے امتحان ہے کہ جب کسی محفل میں یہ ناعت پڑھی جاتی ہے تو محفل کا سننا بتاتا ہے کہ آپ کے سننے کی سطح جو ہے وہ کتنی بلان دے تو میں اتفاقا آپ مل کے ایک بار درود پاک پانے صلی اللہ پڑھ ڈیجئے یہ تو درود بڑی ہستی پہ ہے یہ جب کہنا پڑے نہ تو یہ میرے قلب میں بڑا اکنا سوئے عدب مقام ہے دیوانہ تو وہ ہے کہ درود کے موقع تلاش کریں اور عجید خیض ہے آتھا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمر جاؤں جو جو سمرنا چاہتے ہیں محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں سمرنا چاہتے ہیں چل میں چل میں چل میں چل میں میرا پیام پر عظیم تر ہے میرا محمد عظیم تر ہے علی کا مولا عظیم تر ہے حسن کا نانا عظیم تر ہے کمال کلما ذات اس کی جمال خستی حیات اس کی جمال خستی حیات اس کی تو بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیام پر عظیم تر ہے میرا محمد عظیم تر ہے مولانا مولتا فسین حالی رحمت اللہ علیہ کی تزمین پیش کر رہا ہوں اللہ عظیم تر ہے کہ اس کے اختتام پر سبھی احباب جب شیر کا اختتام ہو تو سبحان اللہ کہیں نہیں یہ تزمین آپ نے سن رکھی ہے صرف ذرا میرے سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو ذرا شان اسے ہو جائے وہ نبیوں میں رحمت لقا پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقا پانے والا مرادِ غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کامانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اُتر کر ہی رانسے سوئے قوم آیا اور جسائے کی میان ساتھ لایا تو شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تکاں نے سابلا دیا بھی کامل نظام اس نے وہ اب ہی انکلاب لایا وہ علم تھی اور عمل کی حد بھی عزل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا راہ بڑھ ہے وہ ہر زمانے کا راہ بڑھ ہے مقدر والا بولے میرا محمد عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے سامین اس کے بہت سارے نات کی اشار ہیں اور اس کا ایک شعر ایسا ہے جو سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں کیونکہ درود میں جب تک آل کا ذکر نہ ہو تو درود مقمل نہیں ہوتا اسی طرح حضور کی شان میں جب آل و اصحاب کا ذکر نہ ہو تو وہ بھی نامکمل سے تستفر کی جاتی ہے سامات کی جاتی ہے اور اس پہ مجھے سبحان اللہ کی بھیگ نہیں چاہیے بلکہ آپ کی محبت کا سبحان اللہ چاہیے کیونکہ یہ شہزاد رسول کی بات سارے سامات کیلئے رسول دی کو پھیلانے والا اور حسین دی کو بچانے والا رسول دی کو پھیلانے والا اور حسین دی کو بچانے والا سنیے کیا جو نانا سے وعدہ پسنے وہ کربلا میں نبھانے والا ہاں وہ کربلا میں نبھانے والا رہے گا یہ ہی پیام زندہ یہ جملہ ساتھ پڑھیں تو مزا آجا رہے گا یہ ہی پیام زندہ یزید مردہ حسین زندہ یزید مردہ حسین زندہ سب کہیں حسین زندہ پلند نیزے سے جس کا سر ہے تو نبی کا کنبہ عظیم ترد ہے میرا محمد عظیم ترد ہے یہ کلان یہ اسلوب یہ موضوع اور سے فرید کے ساتھ کیسے مطابق کرتا ہے ایک سوال میں جواب دے بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد ہیں حضرت سرکار خود مختیار قفدین رحمت اللہ لیتا ہے حضرت خاجہ موین الدین اور حضرت بابا فرید الدین کے دادا مرشد جنہوں نے ایک لاکھ نوے ہزار کہتے ہیں کہ نوے لاکھ لوگوں کو مشرف آسلام کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ سے بڑھ کر دین کو کون جانتا ہے آپ بتائیں کہ دین کیا ہے آپ پتا چلنا ہے کہ کتنے محبت والے اور دل کے اولیاء اللہ کو ماننے والے تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی تھا وہ یہی تھا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دین دین پناہ فرید الدین کا دادا مرشد کہتا ہے سرداد ناداد دست دست یجید اکران کے بنائے لا الہ حسین پر حسین کی کو بچانے والا رہے گا یہ ہی پیام زندہ یزید مردہ حسین حسین زندہ پلند نیزے پہ جس کا سر ہے نبی کا کلبہ عظیم حسین مرے انتخاب مرے انتخاب اس کو تسلیم کرنا اس بات کی زمانت ہے تو سامین حضرت بابا فرید الدین کی بارگاہ میں ایک منقبت جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں درود اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بھی سن لیا جائے اور پڑھنے والے کو بھی تھوڑا سا ایک سارا سانس ملے بابا فرید الدین فانڈیشن والے یہ لوگوں کو بلا کے محفیظ سجا کے عامر بھائی یہ قاشف ریاض صاحب نوید بھائی یہ ہی بتا رہے ہیں آہ میں لا لیا اپنے فرید نہ لیا ریا میں لا لیا بابا فرید نہ لیا ریا میں اوہ میں لا لیا بھائی نوجوان تو کسی اور محبت کا شکار ہوتے ہیں یہ کیسے نوجوان ہیں جو جو کہہ رہے ہیں کہ اسا لا لیا اپنے فرید نہ لیا ریا مک مک گیا مک گیا سوچا میری اسا ریا میں لا لیا بابا فرید نہ لیا ریا میں لا لیا اپنے فرید اپنے فرید نہ لیا ریا میں لا لیا اپنے فرید نہ لیا ریا میں لا لیا اپنے فرید اپنے فرید اپنے فرید نہ لیا ماں ماہی اندر اپنے فرید نہ لیا اپنے فرید نہیں اپنے فرید نہ لیا ریا اس آشق بھاگ سو لڑے لے جنو رو عوض حبیب دیتی تو میں اگر سور کلام بھی ٹھیک ہو تو پھر بھی سبحان اللہ نہ آئیں تو بندے کو تھوڑا سا اپنے آپ پہ شک ہونے لگ جا تھا باپن سبحان اللہ لگ ہے اوہ جنوی روز حبیب دیتی جتو دیت ہون دیتے دیوانے آدھی اوہ سوے لے سجنوں عید ہون دی سنیا سچنے آجی سے آنے آتو دولت نال نیشان خرید ہون دی عوضہ کرم ہو بے کل بندی ہے اے میں نہیں فرید فرید ہون دی عوضہ کرم ہو بے کل بندی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید سنیا سچنے آجی سے آنے آتو دولت نال نیشان خرید ہون دی خدا کرم ہو گل بندی ہے اے میں نہیں فرید فرید ہون دی اوہ ملال یا اپنے فرید نال یا آخری شیر سنیے اور یہ شیر ماننے والے کا عقیدہ ہے جد بھی کوئی مشکل آبی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سامین فخر الصداد واجب الاحترام صاحب زادہ پیر سید آمیر شریف صاحب آمیر علی شریف صاحب مدد اللہ العالی جو کہ آج کی اس میں فل کے مہمانے خاص ہیں آپ تشکیف لا رہے ہیں بسد محبت و عقیدت دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں روحانی درگاہ ہے وہاں کے نور نظر اور وہاں کی نمائندہ ہستی فخر الصداد پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضور قبلہ صاحب زادہ پیر سید آمیر علی شریف صاحب مدد اللہ العالی آپ تشکیف لے آئے ہیں بسد محبت و عقیدت ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضور قبلہ کے ساتھ ابھی کہلیں کہ ایک ڈیڑھ ماہ پہلے لاہور میں جہوٹرون میں ایک بہت بڑا سیمینار تھا تو وہاں پہ ملاقات ہوئی میری نظامت اور نات تھی تو وہاں پہ بھی محبت فرمائی اور جہاں بھی ملتے ہیں نات خانوں سے علماء سے ماشاءاللہ سبھی لوگ ان کے عقیدت رکھتے ہیں اور یہ بھی سبھی پہ بہت دست شفقت بڑی محبت فرماتے ہیں آپ آج کی اس بز میں تشریف لائے ہیں بلکہ حضور ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ آئے ہیں تو بڑھ گئی ہے چمن کی رونہ آپ آئے ہیں تو بڑھ گئی ہے چمن کی رونہ ایسے لگتا ہے کہ گلشن میں بہار آئی ایسے لگتا ہے کہ گلشن میں بہار آئی سامین میں منکمت پیش کر رہا تھا اس کا آخری شیئر پیش کر کے میں پھر جو پروگرام کی اگلی کاروائی ہے اس کو دیکھیں گے میں لالیا اپنے فرید نہ لیا ریا میں لالیا بابا فرید نہ لیا ریا مک گیا پکڑا میری اثار میں لالیاں گنجے شکر نہ لیا ریا جد بھی مشکل وے لایا بے غم دنیا تان ستاوے میں نہیں گرانو باتا ماریاں میں لالیاں گنجے شکر نہ لیا ریا میں جس سنا خان کو آپ کی ساماتوں کے حوالے کر رہا ہوں سنا خان ہونا بہت بڑا عزاز ہے آزم چشتی کا ایک شیر ہے کہ کتنا بڑا یہ مجھ مجھ پہ ہے احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنا خان مصطفیٰ مولانا عبدالرحمن جامی کا وہ شیر کے نہ تنہا ہست جامی نات خانش خداِ ما سنا خان محمد تو یہی تعرف کافی ہوتا ہے برحال ملکہ پاکستان میں بڑے بڑے چینلز پہ پڑھنے کا اتفاق رہتا ہے جناب محمد یوسف عزر صاحب ہمارے جنہ والا کا فخر سامین ہمارے جنہ والا کی علمی زینت خطیب جامعہ مسجد صابری جنہ والا واجب الہترام محترم البقام فخر العلماء جناب حضرت علامہ صاحب زادہ شہباز حسین چشتی صاحب محفل پاک میں جلوہ فروز ہو رہے ہیں ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں واجب الہترام فخر العلماء جناب حضرت علامہ صاحب زادہ محمد اسکر نوری صاحب جو کہ نازم اعلیٰ جماعت اہل سنت دنوالا ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جناب ان کے ساتھ پروفیسر صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کو بھی ہم جناب پروفیسر عبدروف صاحب خوش آمدید جناب اسکر نوری صاحب اور فخر العلماء جناب قبلہ حضرت علامہ صاحب زادہ شہباز حسین چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آنے والی ان تمام ہستیوں کو جو کہ ہمارے جناب والا کی علمی زینت ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سامین ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروگرام اور اگنائز کیا ہو اور کسی مہمان کو بلانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو لیکن اب یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے اس کے عزن سے اس کی توفیق سے آپ نے پہنچنا ہے اور کچھ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ مہمان کن کن مشکلات سے گزر کے اپنی منزلوں پہ پہنچنا ہے لاہور کی ٹریفک بلوک ہونے کی وجہ سے زگیاں پھل پہ بہت ٹریفک اتنا جام ہے کہ گاڑیاں وہاں پہ تقریباً بہت دیر سے کھڑی ہیں انہی میں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سیدی داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ تعالی اس مسجد کے خطیب وہ کہلنے کے اس وجہ سے امیدوار قومی اسمبلی جڑا والا کی سیاسی جو ایک کہلنے کے کمیونٹی ہے اس کے بہت پیارے شخص جناب توقیر خان صاحب حارون توقیر خان صاحب امیدوار شباہ اسمبلی آپ آج کی اس تقریب میں تشریف لائے ہیں آپ ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں میں نے جس طرح افری رمضان سے عالوی صاحب کا میسج بھی آپ کو پہنچایا کہ یہ عمران خان صاحب والے واقعے میں جو بندشیں ہیں ان میں علامہ صاحب بھی وہ پسے ہوئے ہیں اور پہنچ نہیں رہے تو ابھی جناب محمد یوسف عزر صاحب بہت پیارا پڑتے ہیں بڑا خوبصورت پڑتے ہیں اور ان کے جو کلام کا انتخاب ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان کے والد گرامی کا فیض ہے جناب والا کی نات کی جو پہچان ہے بلکہ یہ وہ اس شخصیت کی اولاد ہیں جن پہ ماشاءاللہ بہت سے داروں میں پی اچ ڈی لوگ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جناب عزر صاحب وہ بہت بڑا ایک مقام تھا اور ان کی بڑی جنہ والا کے لیے خدمات بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تو ان کے صاحب زادے جناب محمد یوسف عزر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں بابا جی کی اولاد ہیں اور اس حوالے سے فیضی آفتہ بھی ہیں تربیتی آفتہ بھی ہیں تو آئیے ان کو سنتے ہیں جناب عرون خان صاحب تشریف لا چکے ہیں جناب والا کی معروف سماجی سیاسی شخصیت بڑی محبتیں بانٹنے والی شخصیت جناب عرون خان صاحب سامین تشریف رکھئے آئیے ہم سماد کرتے ہیں سانا خان مصطفیٰ جناب محمد یوسف عزر صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر کسی تمہید کے مل کے محبت سے درود پاک پڑیں گے میرے پاس دو کلام ہے جو مجھے پیش کرنے ہیں اور اس کے چند چند اشار پیش کرنے ہیں اور اس سے پہلے جو میں روایات پڑتا ہوں کبھی حکم ہے تو پوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو مکمل کر لیے جائے اگر آپ محبت سے مل کے درود پاک پڑیں گے تو میرا بھی دوک بن جائے گا صلی اللہ علیہ سلام علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے فقط ان کی نات شامل ہے میرے اروج میں آکا کی نات شامل ہے میرے اروج میں آکا کی نات شامل ہے خدا اور اس کے فرشتے بھی ساتھ گئے ہیں میرے نبی کے ذکر میں کل کائنات شامل ہے نبی کے ذکر میں کل کائنات شامل ہے سخن کے شور سے سخن کے شور سے کچھ ہٹ کے نات کہتے ہیں روایتوں سے ذراہت خدا کے نات کہتے ہیں اور حسن کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں خدا کے فضل سے ہم ڈٹ کے نات کہتے ہیں اور جن ربائیات کا حکم ہوا ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ علی کا نام نہ لوں علی کا نام نہ لوں علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو عجیب لوگ ہیں کہتے ہے یا علی نہ کہو علی کے بغز میں جو بھی بیمار ہوتا ہے تو پرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں پرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں اور ایک نیا کہتا کہ ان کے مات ہوتے بوسے دو گلے لگ جاؤ ان کے مات ہوتے بوسے دو گلے لگ جاؤ سن کے جو ذکرِ علی شاد ہوا کرتے ہیں سن کے جو ذکرِ علی شاد ہوا کرتے ہیں اور دشمنِ حیدرِ کر رہا کر رہا سے بچو ایسے دشمنِ حیدرِ کر رہا سے بچو ایسے کر رہا سے بچو ایسے کیسے بچنا ہے جیسے بھیگے ہوئے خودے سے بچا کرتے ہیں دشمنِ حیدرِ کر رہا دشمنِ حیدرِ کر رہا سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے ارشِ آسمتے رسولِ ازالی لکھا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین حسن اور کلی پہ زہرا سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا سرخ پتوں پہ حسین سبحان اللہ لکھا ہے نعرہ تقبیر جتنا زوق کلام کو سنکے میں فلم میں بیٹھ کے ہو رہا ہے اپنے زوق کا اظہار کرتے ہو بلند ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تقبیر نعرہ رسال علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے یہ وہ چراغ ہے جو آنڈیوں میں جلتا ہے دونوں ہاتھ مند کر گئے نعرہ نعرہ تحقیب نعرہ غوصیہ اللہ محمد چار یار حاجی کتب پری 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 کہ حسار بانا ہواوں نے ارد گردا کر حالانکہ ہوا جو ہوتی ہے وہ دیئے کو بجا دیتی ہے حسار بانا ہواوں نے ارد گردا کر دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے وہ اپنے شجر میں دیکھے کہیں خرابی ہے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے وہ اپنے شجر میں دیکھے کہیں خرابی ہے جسے سرور نہ آیا علی علی کر کے جسے سرور نہ آیا علی علی کر کے اپنی 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 گزر رہی ہے اپنی گزر رہی ہے آرام و چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے اور علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ پے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تنوار کیسی ہے بغیر ہوتے علی مدہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہر گزے سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا سفر طویل ہے راہِ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے اور علی کو کیسے میں مولا اے کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کا یہ بات چھوٹی ہے اور بھی پاک سید آقا ایک شیر پیش کر کے دو وقت بہت ہو چکا ہے ایک ہی کلام کے دو تین چار شعر پیش کر کے حاضری کو مکمل کرتے ہیں یہ نبی کے گھر میں نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا خدا کی خاص ان آیت ہے فاطمہ زہرا خدا کی خاص ان آیت ہے فاطمہ زہرا تمہارے پالوں کو دیکھانا چاند سورج نے یہ لازوال کرامت ہے فاطمہ زہرا ملکے پڑھ لیئے صلی اللہ علی کا یا محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے محبت سے نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا اے آتا میں نہیں ہم تا تیرا محبت سے اے آتا میں ہم تا تیرا اے آتا میں بکشش میں یہ رتبہ تیرا باغا کیا جو دو کرم گئے باغا کیا جو دو کرم گئے شگ بتگا تیرا تیرا باغا کیا جو دو کرم گئے شگ بتگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا علم ایسا بینا دے خود کو کہوں نجیس سبحان اللہ علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاگل کرتے کچھ بچ کر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیامی ہی خدا کا جانے ارے ان کیوں کا تو ہی کیا ہے ان کیوں کا تو ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ارے ان کیوں کا تو ہی کیا ہے تو ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے ارے ان کیوں کا ارے ان کی ارے ان کی جانے ارے ان کیوں کا رہن کی ارہ ان کی ارے ان کی ارے ان کی فرش والے تیری شوقت گولونیا جانے کس روائے شدے اڑتا ہے پھرے را تیرا کس روائے شدے اڑتا ہے پھرے را تیرا میری حاضری کا آخری شیئے اور حاصل کلام سے کہ نظرِ حوشہ کے نبی ہے یہ میرا ہے فغریب نظرِ حوشہ کے نبی ہے یہ میرا ہے فغریب ممبروں باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیم ممبروں باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیم یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے تو نصی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے کہ حبیب مالک ہے ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے کہ حبیب یعنی مغربوں وہ مغرب میں نہیں میرا تیرا یعنی مغربوں وہ مغرب میں نہیں میرا تیرا کہاں کیا جو بھوکرم عیشِ بدگا تیرا سیرگلانی رحمت اللہ علیہ تعالی نے جو تزمین امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہِ عشقِ مصطفیٰ اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے وہ کلام دیکھیں یہ جو اہلِ نظر کا کلام ہے یہ ہر محفل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پھر عالی حضرت تو سناخانوں کے لیے پڑھنے والوں کے لیے ایک میار ایک وہ کہنے کے درجہ رکھتے ہیں کہ پڑھنے والے کا پتہ چلتا ہے عالی حضرت کے انتخاب سے تو بہت خوبصورت انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے سامین آج کی یہ محفل زیر احتمام بابا فرید فانڈیشن جنہ والا کے عراقین نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے اور آج کی یہ محفل نمی سلانہ محفل پاک ہے جو محفل ناد و فریدی لنگر اور اس سے مبارک حضور قبل عالم حضرت بابا فرید و دین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی انعقاد پذیر ہے اس پر اہلِ جنہ والا کی طرف سے ہم بزن کے تمام عراقین بالخصوص جناب شفقت رسول مان ! جناب چودری بابر رسول مان ! جناب sizeach اکرم رسول صاحب جناب شیخ نوید فیض صاحب جناب آمیر حسین صاحب جناب محمد شفیق صاحب جناب محمد آصف عرشد صاحب جناب بلال لودی صاحب جناب راشد پہلوان صاحب جناب شیخ فیصل عظیم صاحب اور جناب شیخ کاشف ریاض صاحب کے جو ماشاءاللہ جتنے ذوق سے سن رہے ہیں یہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی گھر کا محول ایسا عطا کیا کہ جس میں ہر طرف صلی اللہ کی صدائیں آ رہی تھیں عشق مصطفیٰ کے نغمے گائے جا رہے تھے تو اس محول میں تربیت بائی جناب شیخ کاشف ریاض صاحب نے آج بڑی محبت عقیدت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو احباب نے سجایا ہوا ہے سامین میں دو اشار جن کا عرص ہو رہا ہے ان کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ اشار بابا فرید و دین کے یہ جتنے فیض یافتہ فرید فانڈیشن جنہ والا کے عراقین جن کا میں نے ابھی ذکر کیا یہ الفاظ یہ انداز میرا ہے لیکن یہ ترجمانی ان کی ہے اور اگر آپ بارگاہ فرید میں آپ بھی اپنی سلامی پیش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم ان کو ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا بلکہ ان کی نگاہ رحمت ہوتی ہے ایک بڑا معروف شیر تھا کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یا فرید یہ تو تیری انعیت ہے کہ روخ تیرا ادھر ہے میرے بابا فرید یہ تو تیری انعیت ہے کہ روخ تیرا ادھر ہے یہ جناب چودی شفقت صاحب آصف صاحب کاشف صاحب یہ سارے دوستوں کو بلا کے جناب وحید عمر صاحب کہتے یہی ہیں کہ وکھرا ساریاں رنگاں تو رنگ ایدہ آکے ذرا کوئی فریدی رنگ بیکھے بھئی بزن والے تو سمانے لگائے نا وکھرا ساریاں رنگاں تو رنگ ایدہ آکے ذرا کوئی فریدی رنگ بیکھے چولی منگڑ تو پہلا ہی پڑھ دیندہ میرے فرید کو لوگو منگو وکھرا ساریاں رنگاں تو رنگ ایدہ آکے ذرا کوئی فریدی رنگ بیکھے چولی منگڑ تو پہلا ہی پڑھ دیندہ میرے فرید فرید کوئی منگ دیکھے اور گنج شکردہ جنہ نے لڑ پڑیا ہندے قدیلی دو سو پرنگ دیکھے اور ٹھوکر مار دے تاج سکندری نو راز بابا دے زیادہ ملنگ دیکھے اور منگے جا کے کوئی بابا فرید کو نہیں یہ دیکھیں نا یہ رنگے ہوئے لوگ ہیں یہ کہانیاں نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی عقیدتوں کو بار آور ہوتے ہوئے دکھا ہے کہ منگے جا کے کوئی سابر دے پیر کو لوں منگے جا کے کوئی نظام دے پیر کو لوں منگے جا کے کوئی گنج شکردھوں خالی آوے ایک قدے نہیں ہو سکتا دستگیر جیدہ بابا فرید ہوئے پھوکر کھاوے ایک قدے نہیں ہو سکتا اور بابا فریدہ منگتا ہو رہا ہے پنلا ڈاوے ایک قدے نہیں ہو سکتا کاشف بابا جا جیڑا ملنگ ہوئے دوزق جاوے ایک قدے نہیں ہو سکتا اے ہو سکتا کہ جیدے پوئے پہ بہشنی دروازہ ہوئے خود منن والا دوزق جلا جاوے کاشف باپا دا جیڑا کاشف باپا دا جیڑا مرید ہوئے دوزق جاوے ایک قدے نہیں ہو سکتا سامنی میں حضرت علامہ کی دعوت سے پہلے ہمارے بہت پیارے دوست جنہ والا کے ماشاءاللہ بڑے پیارے نقیب کی ہمارے بہت اچھے دوست بہت اچھا پڑتے ہیں بہت اچھی نقابت کرتے ہیں جناب فیاس کا بس سمطاق تشکیف لائیں اور دو اشار جو ہیں ہدیہ تبریق کے طور پر پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فری سامین یہ فیاس صاحب ماشاءاللہ مدنی فلیکس فلیکس کی ساری خدمات پھر لہسانی ساؤنڈ سسٹم کی یہ خدمات اور یہ کہنے کے لب بگٹس نوف تو رسپیکٹ بگٹس رسپیکٹ تو یہ جو ان کی محبت ہے اسی کے پیش نظر فانڈیشن والوں کی بھی محبت ہے کہ آپ بھی دو اشار جو ہیں وہ بارگاہ فرید میں پیش فرمائیں اعوذ بلہ بسم اللہ لزامان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشہلا فریدی لنگر کے نام پہ آج کی محفل پاک انعقاد پذیر ہے سستی توڑتے ہوئے میں بلا تخیر دو تینہ شعر پیش کروں گا آپ کا ایک ہاتھ بلند ہو نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے اب دیکھتا ہوں کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے کس کی زبان خموش رہتی ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے ارے علی کا بگز تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے ارے علی کا بگز تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے ارے علی کو اتنا نہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھار دیتا ہے ہاتھ اکھا کہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور یوسف عزر صاحب بڑے پیارے انداز کے ساتھ مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش فرما رہے تھے میں وقت کو دیکھتے ہوئے بس آپ کے لیے آپ کی خموشی توڑنے کے لیے ایک اور عربائی پیش کرنا چاہتا ہوں اور بابا فرید کے نام پہ ایک دومنڈ اور حاضری مکمل ناظر شاہ صاحب نے بڑے کمال کی بات کی وہ کہتے ہیں ہار مہینہ تتہ لگ دائے اب دیکھنا یہ ہے کس کا ہاتھ لیچے رہے گا کس کی زبان خموش رہے گی ہار مہینہ تتہ لگ دائے شام سورج رکھتا لگ دائے ہار مہینہ تتہ لگ دائے وہ شام سورج سورج رکھتا لگ دائے وہ کون حلالی کون حرامی نعرہ علی تمہاروں پہ پتہ لگ دائے ہاتھ ہاتھ بول نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری آپ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ تھا کہ نعرہ تحقی نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ امیری 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 نہیں کرتے وہ ایسا کو کبھیہ فتیری نہیں کرتے ایسا غوث ناظم دیکھ کرنی یا ناصر کسے ہورتی چلچا گیری نہیں کرتے ہاتھ تھا کہ نعرہ اے غوثیہ اے کل سے آپے چھڑے ہوئے نہیں کل سے آپے چھڑے ہوئے نہیں اور نہ کھٹ کھربوزے کھوڑے جن نہ تمہیں گدے ہوئے نہیں اے پونکن ساڑے بلیاں دائیں اے کتے کنانے چھڑے ہوئے نہیں اے ساڑے تے اے بال بھی ناصرے کیاروی کا کھاوٹے ہوئے نہیں ہاتھ تھا کہ نعرہ اے غوثیہ نعرہ اے غوثیہ نعرہ اے غوثیہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا بابا دی بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے بابا فرید فرماتے ہیں اس وقت اللہ فرید فرید کر رہا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے بابا دی وہ کیسے آپ نے فرمایا مالکِ دو جہاں کا فرمانِ عالی شان ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں آخری بات ازاد محترم ماں کا کردار انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہتے ہیں نا جنہ کرام بچھ مان ہن دی انہ دویڑے چھان ہن دی پتر پامے جان بھی منگڑ ماما کو لنا نہیں دی ماں کا کردار انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے آخری بات میں اپنی حاضری کو مکمل کرتے ہوئی ماں کہے بیٹا نماز پڑھا کرو سب کی توجہ چاہتا ہوں ماں کہے بیٹا نماز پڑھا کرو بیٹا کہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے سب کی توجہ چاہتا ہوں ماں کہے بیٹا نماز پڑھا کرو بیٹا کہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے ماں کہے بیٹا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے ازاد مہترہ بیٹا نماز پڑھتا ہے ماں چھپکے سے ایک شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھتی ہے بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے مسلحہ اٹھاتا ہے نیچے سے شکر ملتی ہے کھاتا ہے خوش ہو جاتا ہے ایک دن ایسا آیا ماں بزار میں ہے ادھر معظم نے ازادی ماں نے چہرہ اللہ کی طرف کیا کہا مولا آج میری ناج رکھنا میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے حضرات بیٹا بچوں کے در کھل رہا ہے جب معظم نے ازادی ازاد کی آزاد سنی بچوں سے کہتا ہے کہتا آؤ نماز پڑھنے چلیں بچوں بھوچھتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے کہتا ہے نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے حضرات سبھی بچے نماز پڑھنا شروع کر دیسے گی نماز پڑھتے گی پہلے مسلح کے نیچے سے ایک شکر کی پھڑی ملتی تھی آج پورا مسلحہ ہی شکر سے بھر گیا ہے حضرات جمعہ ایسی ہو تو پر بیدا بھی توبادہ فرید پیدا ہوتا ہے جمعہ ایسی ہو تو پھر بیدا بھی توبادہ فرید پیدا ہوتا ہے ماں سیدہ کائنات ہو تو پھر بیدا بھی تو مولا حسین پیدا ہوتا ہے حضرات مختلف آپ حباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں میں بھی ایک بار اپنے دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے رہائیتی واجب الہترام بلے جن دوستوں نے آج کی محفل پاک کو سجایا ہے اللہ تعالی ان کے گربار میں کاروبار میں اللہ رب العزت برکتی اتا فرماتا 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 علماء کی سرزمین ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے ایک ایسا تاریخی شہر ہے کہ ہر شعبہہ زندگی میں اس سرزمین میں بڑے بڑے لوگ بیدا کیے نات خان ہونا بہت بڑا شرف ہے شاعر ہونا بہت بڑا شرف ہے لیکن ایک روشن تباہ بچے کے کتنے سال لگتے ہیں تب جا کے اس کے ساتھ لفظِ عالم لگتا ہے علامہ لگتا ہے حکیم سنائی علماء جانتے ہیں بہت بڑا نام فرماتے ہیں عمر حبائد کے تا یا قود کے عزروع تباہ عالمِ گردد نکو یا شاعرِ شیری سخن ایک روشن تباہ بچہ پتنی کتنی خدمت کتنی محنت کرتا ہے تب جا کے پروردگارِ عالم اس پہ یہ کرم کرتا ہے کہ وہ عالمِ دین بنتا ہے جب اجتماع اکٹھا ہو تو پھر یہ موقع ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو ان کے سینہِ بکینہ کو مدینہ بنا دے تو اس کے لیے خطاب سنا جاتا ہے اس کے لیے سرکارِ مدینہ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کو پتہ یہ سرکارِ مدینہ کی بات آپ کی ذات آپ کی ناد فخر السادات حضور قبلہ فیر سید عامر علی عشاء صاحب شریفی بہت علمی خانوادہ ہے ماشاءاللہ یہ بہت علمی گھرانہ ہے آپ کا آپ کی نظر کرتے ہوئے یہ شیر پڑھنا ہوں کہ جب کہا سلِ اللہ دل کے نہا خانوں میں جب کہا سلِ اللہ دل کے نہا خانوں میں جنابی اسکر بروی صاحب جب کہا سلِ اللہ دل کے نہا خانوں میں روشنی پھوٹ کے پہنے لگی شریعانوں میں جس چیز کے لیے آپ کی زحمت آپ کی سماعتوں کو زحمت دی جب کہا سلِ اللہ دل کے نہا خانوں میں روشنی پھوٹ کے پہنے لگی شریعانوں میں پہلے یہ نات کہیں اور پڑھی جاتی تھی پہلے یہ نات کہیں اور پڑھی جاتی تھی منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے انسانوں میں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی آزم کے مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی سامین علماء در حقیقت وارثِ علومِ مولاِ کائنات ہیں اور میں ایک ایسے ہی عالم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کو سننا میں اپنے لیے بھی سعادت شرف سمجھتا ہوں واجب الاحترام محترم البقام انتہائی خوش فکر اور پیغامِ امن دینے والی ہستی جنابِ حضرتِ علامہ صاحب زادہ شہباز حسین چشتی صاحب سے تقدمت میں درخواست گزاروں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت گفتگوز سے فیضی آپ فرمائیں آج کس میں فلمیں جتنے بھی علماء ہیں حضرتِ علامہ سرفراز صاحب تشریف فرمائیں لازمِ علاج جماعتِ اہلِ سندر جنابِ حضرتِ علامہ صاحب زادہ اسکر نوری صاحب تشریف فرمائیں جنابِ پروفیسر عبدالروف صاحب بیٹھیں تمام احباب کو ہم خوش آمدید اور شکر گزاریں کہ آپ سبھی لوگ یہاں پر تشریف فرمائیں الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العزیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِش یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑی محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا سلی وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا الَا حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِكُ الْلِحْمِي لِي خَمْسَةُ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ سلام علیکہ بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابعِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی بعد از ہمدو سنا قابلِ عزو شرف علماءِ کرام خصوصاً پیرِ طریقت رحبرِ شریعت گلِ گلشنِ سادات آلِ نبی اولادِ علی پیر سید آمیر علی شریفی صاحب حافظہ اللہ عزید و مجدہو فیکرِ اخلاص و محبت عالمِ باعمل حضرت اللامہ محمد اسگر نوری صاحب اور بڑی مخلص شخصیت حضرت اللامہ پروفیسر محمد روح صاحب دیگر حاضرینِ گرامی قدر آج کی یہ خوبصورت محفل ہر سال کی طرح بابا فرید فاؤنڈیشن کے زیر انتظام انعقاد وزیر ہے اللہ کریم ان کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی دوست حاضر ہیں اور جتنے دوست انہوں نے انتظام کیا اللہ کریم اپنے ولیوں کا باطنی فیض نصیب فرمائے تو جو ڈیوٹی مالک نے لینی ہوتی ہے وہ بندہ جہاں بھی بھاگے وہ لے لیتا ہے آج میں نے آنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا حضرت مولا علی فرماتے ہیں عرف تو ربی بھی فسخل ازائم میں نے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے تو جو بھی کر لے جو مالک نے ڈیوٹی لینی ہے وہ اس کی مرضی ہے تو ذکر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ ہمارے نصیب میں تھا اللہ کریم نے کرم کیا تو چاندہ منٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بڑی ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ لنگر فریدی جو ہے ایک لنگر وہ ہے بابا فرید کا جو زہری ہے جو بھی آپ تناول فرمائیں گے ایک روحانی لنگر ہے بابا فرید کا زہری لنگر کے تو ہم ماشاءاللہ بڑے شہدائی ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کا باطنی لنگر کیا ہوتا ہے وہ ذکرِ خدا ہوتا ہے باطنی لنگر عشقِ مصطفیٰ ہوتا ہے اللہ والوں کا باطنی لنگر تقویٰ پرہیزگاری ہے یہ باطنی لنگر بھی ایک دوست پڑھ رہا تھا نات شریف وہ پڑھ رہا تھا سرکار دے لنگر ویچ راب رکھی ہیں شفاوہ نے انہوں راج راج کھایا کر تیرے دو کھمک جاون گئے تو یہ نات خواہ مارے بھائی ہیں دوست ہیں تو میں نے اسے مزہ کے ساتھ کہا میں نے کہا یہ قرآن بھی شفاہ ہے کہ اللہ لنگر تے شفاہ نہیں نا کہوں جی لنگر میں صرف شفاہ نہیں قرآن میں بھی اللہ نے شفاہ رکھی ہے تو بابا فرید کا ظاہری صرف لنگر نہیں باطنی لنگر بھی موجود ہے تو میں دو چار باتیں اس کے حوالہ سے عرض کروں گا سب سے پہلی بات اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقھوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وَكُونُوا مَعِ السَّادِقِينَ اور دوسرا کام کیا کرو فرمایا سچوں کے ساتھ مل جاؤ سچوں کے ساتھ اپنی سنگت بنا لو سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو کیونکہ جب بندے کا سچوں سے تعلق ہو جاتا ہے تو جس طرح پھول کی صحبت سے مٹی خوشبودار ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے بندوں کی صحبت سے ان بندوں میں بھی ان ولیوں کی خوشبو پیدا ہو جاتی ہیں ان کی خوشبو اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حضرت شیخ سادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ لہ وہ فرماتے ہیں کہ گلستان سادی میں وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن ہمام کے اندر نہانے لگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی مٹی سے دو چار باتیں صرف کرنی ہیں ذرا توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آ جائے فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی تو تو مٹی ہے تیرا خوشبو سے کیا تعلق تو مٹی نے کہا جمالِ ہم نشید اور من اثر کرت وگرنا من ہما کھا کم کے ہستم اس نے کہا میں تو مٹی کی مٹی ہوں چند دن پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو پھولوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر بھی خوشبو پیدا فرما دی مٹی اگر پھولوں کے ساتھ لگ جائے یہاں بہت بڑا قیدہ میں آپ کے سامنے رز کرنے لگاؤں میرا موضوع نہیں ہے لیکن زمنا کہہ دوں مٹی اگر پھولوں کے ساتھ چند دن کے لیے لگ جائے تو اس سے کیا آتی ہے خوشبو آتی ہے جمالِ ہم نشید اور من اثر کرت وگرنا من ہما خاکم کے ہستم اگر مٹی ایک دن پھولوں کے ساتھ رہے تو اس میں خوشبو آتی ہے تو جو ابو بکر و عمر آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اکل کا علاج کروانے کی ضرورت ہے کیا حضور کی صحبت کا اثر نہ ہوا اور پیر سید نصیر رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں وہ تو آج بھی حضور کے ساتھ ہیں تو اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے بروں کی صحبت بندے کو برا کر دیتی ہے تو یہ اللہ والوں کی صحبت ایک کتہ چلے اشارتاً بات کر دو ایک کتہ چلے اللہ کے ولیوں کے ساتھ کیوں جی اللہ کے ولیوں کے ساتھ تو وہ کتے کا جب ذکر آئے اللہ فرمائے اگر وہ تین تھے تو چوتھا کتہ تھا اگر پانچ تھے تو چھٹا کتہ تھا اگر ساتھ تھے تو آٹھویں کتہ تھا یہ بندوں کے ساتھ کتے کا ذکر کہاں سے آیا آپ کہیں جائیں اگر ساتھ آپ کے کتہ ہو وہ پوچھیں جی کتنے بندے ہیں وہ کہیں جی چار ہم ہیں پانچوں ہم کتہ ہے کتے کا ذکر نہیں ہوتا ساتھ جانور ہو تو اس کا ذکر نہیں ہوتا یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم بھی آئے ہیں ساتھ ہمارے اتنے جانور بھی ہیں نہیں لیکن مالک تیرے قرآن پہ قربان ہو جائیں تو نے جہاں پر تین بار ذکر اپنے ولیوں کا کیا تینوں بار ذکر اللہ نے کتے کا کیا وجہ کیا ہے وجہ بھی قرآن میں بتا دی فرمایا قلب نہیں ہے قلب ہوتا ہے کتہ فرمایا ایک کلہ کتہ نہیں پہنچیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے انہوں نے کہا قلب و ہم یہ صرف کتہ نہیں ہے اگر صرف کتہ ہوتا تو اس کی کوئی بات نہیں تھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی یہ ہے قلب و ہم یہ ان کا کتہ ہے جو اکیلا کتہ ہوتا ہے اس کا کوئی مقام نہیں جو ان کا بن جاتا ہے جو قلب و ہم ہوتا ہے اللہ قرآن میں بھی ذکر کرتا ہے اور اسے جنت بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے تو کتہ نسبت سے اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا جنت کا اس کے ساتھ وعدہ کر دیا گیا تو جو اچھوں کے ساتھ ہو جائے اللہ اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے حضرت بابا فرید الدین گانج شکر جن کی آج میفل ہے آپ جا رہے تھے راستے میں تو ایک مائی وہ چکی چلا رہی تھے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ چکی جب چلتی دیکھی انہوں نے تو رونے لگ گئے تو کیوں روئے وہ مائی نے پوچھا پتر فرید روندہ کیوں پہ آئے تو آپ فرمانے لگے چکی چلدی ویک کے دتا فرید نے رو چکی چلدی ویک کے دتا فرید نے رو دو ماں پڑا وچ آن کے ثابت ریا نہ جاؤ انہوں نے کہا میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ چکی کے دو پارٹ جو ہیں ان میں جب دانہ آیا تو وہ ثابت نہ رہا پس گیا مجھے آخرت یاد آگئی اللہ کے ولی بے لگام نہیں ہوتے ان کے دلوں پہ تقوی کا پہرہ ہوتا ہے اس بات کو اگر سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے اللہ کے ولی بنگی چرسی نشعی بے نمازی نہیں ہوتے ان کے ظاہر پہ بھی مصطفیٰ کی شریعت کا پہرہ ہوتا ہے ان کے دل پہ بھی مصطفیٰ کی عشق کا پہرہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر رب یاد آئے اور جس کا عمل دیکھ کر سنتِ رسول یاد آئے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے جس کی ہر ہر عداء سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت پہ لاکھوں سلام یہ بھی سن لیں ہم کسی عام بندے کو ہر کسی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے جو رسول اللہ کی شریعت کا باغی ہے اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس کا تعلق نہیں اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں اب آپ جب رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ چکی چلدی ویک کے دتہ فرید نے رو دو ماں پڑا وچ آن کے ثابت ریا نہ جو اگلی بات سنیں وہ مائی بھی عام نہیں تھی وہ مائی بھی کوئی عارفہ تھی کوئی اللہ والی تھی وہ کہنے لگی اس نے آگے بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا وے فقیرہ اللہ دیا وے فقیرہ اللہ دیا کان لے ذرا کھول او تکلہ بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے سی کلی دے کھول او تکلہ بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے سی کلی دے کھول اس نے کہا سارے نہیں پیسے جو کلی کے ساتھ تھے وہ بچ گئے پیسیں گے وہی جو ان سے دور ہوں گے مرکز سے دور ہوں گے وہ پیسیں گے اور جن کا تعلق ذرا کے بابا سے ہوگا وہ پیسیں گے نہیں اللہ انہیں عالی مقام مطا فرمائے گا بہن اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ ہیڈری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید حضرت بابا فرید الدین گن شکر ان کا میں باطنی لنگر میں آپ کو دو تین باتیں دے دوں جس طرح نماز کا بھی ذکر زاہد علی زاہد صاحب فرمارے تھے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص کینچی لے کے آیا کیا لے کے آیا کینچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے کہنے لگا جی توفہ لے کے آیا تو انہوں نے فرمایا یہ لے جاؤ یہ توفہ میں قبول نہیں کروں گا کہا حضور کیوں فرمایا آپ آنا نہ تو سوئی لے کے آنا یہ بات اس بات میں بہت سارے اشارے ہیں وہ آپ انشاءاللہ خود سمجھیں گے اس میں کہتے ہیں اکل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے فرمایا اب کی بار آؤ تو کینچی لے کے نہ آنا بلکہ ہماری بارگاہ میں سوئی لے کے آنا اس نے کہا جی یہ کینچی اور سوئی کا کیا معاملہ ہے کینچی آپ نہیں لے رہے ہیں سوئی کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا فرمایا فقیر کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتا فقیر جوڑنے والوں کو پسند کرتا یہ فرید بابا فرید کا بات نہیں لنگر ہے جو توڑنے والے ہیں جو تعلق ختم کرنے والے ہیں جو فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے ہیں وہ بابا فرید الدین کی سیرت سے بے خبر ہیں اور جو ان کی سیرت کو جانتے ہیں وہ توڑنے والے نہیں ہوتے وہ جوڑنے والے ہوتے سبحان اللہ ہرمایہ کہنچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا اور سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا فقیر کاٹنے والوں کو پسند نہیں کرتا فقیر جوڑنے والوں کو پسند کرتا سبحان اللہ ایک سخت سایہ ہاتھ میں پیالہ دودھ کا پیش کیا تو حضرت بابا فرید الدین گانش شکر رحمت اللہ علیہ نے وہ پیالہ پی لیا تو سات مرید تھے انہوں نے کہا حضور آپ کا روزہ تھا نفلی روزہ آپ نے رکھا تھا آج سنیے انہوں نے فرمایا اس روزے دیتے قضا ہو جائے گی اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ والوں کا علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا جو اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کرتا وہ صوفی نہیں وہ ولی نہیں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے جو جوڑنے والا ہوتا ہے توڑنے والا نہیں ہوتا یہ پیغام ہے بابا فرید الدین گانش شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا جب آخری وقت آیا حضرت بابا فرید الدین گان شکر رحمت اللہ لے کا عشاء کی نماز پڑھ لیں یہ ہمارے لئے فکر ہے ہم سب کے لئے عشاء کی نماز پڑھ لیں کوئی ایک بندہ بھی اگر میری یہ بات سن کے وہ نمازی بن جائے تو میرے جیسے گناہگار انسان کے لئے ہو سکتا ہے اللہ کریم کی بخشش کا ذریعہ بن جائے بابا فرید الدین گان شکر نمازِ عشاء پڑھ لی عالمِ مدہوشی میں ہیں عالمِ سکر میں ہیں اور عالمِ وجدان میں ہیں آپ کو جب ہوش آیا تو فرمانے لگے نماز نہ پڑھ لیے نماز نہ پڑھ لیے مریدوں نے رز کی حضور ہونتے پڑھئیے انہاں فرمائے چل ایک بار ہور پڑھ لیے کیوں جی ایک بار اور پڑھ لیں ایک ہوتا ہے وضو ایک ہوتا ہے وضو علل وضو جو وضو پہلے ہو تو اسی سے نماز ہو سکتی ہے لیکن وضو علل وضو جو ہوتا ہے پہلے وضو ہے اور پھر وضو کر لیا جائے تو یہ نور پر نور حاصل ہوتا ہے نمازِ عشاء پڑھ لی کہا حضور پہلے ادا ہو گئی فرمایا چلو ایک بار ہور پڑھ لیے سبحان اللہ پھر پڑھی پھر آکے عالمِ سکر میں پھر وجدانی کیفیت ہو گئی تو جب پھر عوش آیا نہ فرمانے لگے نماز نہ پڑھ لیے آو ملنگو ولیوں کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں ولیوں کا لبادہ اوڑ کر نماز سے بغاوت کرنے والے جھوٹے پیروں کو بتانا چاہتا ہوں تمہاری پیری کو ہم جھوٹے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم پیر مانتے ہیں تو بابا فرید الدین گانج شکر کو مانتے ہیں ہم پیر مانتے ہیں تو نوے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری کو مانتے ہیں ہم پیر مانتے ہیں تو حسنی حسینی سید شیخ عبدالقادر جلانی غوثِ عظم کو مانتے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرِ طریقت پہ لاکھوں سلام کہا نماز نہ پڑھ لیے کہا حضور دو بار تو پہلے پڑھ لیے اب کوئی رہ گئی کمی انہاں فرمایا نہیں ایک بار ہور پڑھ لیے عشاء کی نماز تین دفعہ پڑھی حضرتِ بابا فرید الدین گانج شکر نے یہ بات بتا رہی ہے کہ ان کا تعلق کس قدر اللہ کی ذات سے پختہ ہے اور یہ بھی سن لیں ادھر مولا علی کا ذکر بھی اپنی جگہ وہ ولیوں کے بادشاہ ہیں لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں حضرتِ فرید الدین گانج شکر یہ اولاد ہیں حضرتِ عمرِ فاروق کی سبحان اللہ یہ نصب ان کا جو ہے حضرتِ بابا فرید الدین گانج شکر اولاد کس کی ہیں حضرتِ سیدنا فاروقِ عاظم کی بس یہ آخری جملہ سن لیں حضرتِ بابا فرید الدین گانج شکر تیری عظمت کو سلام ہے تیرے تقویٰ کو سلام ہے تیری خشیتِ الہی کو سلام ہے تیری للدہیت کو سلام ہے کہ تیری رگوں میں خون فاروقی ہے مان اللہ بس آخری دو دن جملے اوروں کو پلاتے رہے مست نظروں سے ہاتھ ساغر نے بڑھایا تو برا مان گئے کیوں جی اوروں کو پلاتے رہے مست نظروں سے ہاتھ ساغر نے بڑھایا تو برا مان گئے چاند بدلی میں جوایا تو برا مان گئے بل کبھی ظلف نے کھایا تو برا مان گئے حضرت بابا فرید الدین گانشکر کی رگوں میں خون ہے حضرت فاروق عاظم کا فاروقی فیض ہے بابا فرید الدین کے اندر اور سلسلہ چشتی ہے بس جملہ سن لیں سلسلہ چشتی ہے فرید کی کیا بات ہے فرید کی کیا بات ہے فرید کا کیا مقام ہے خون رگوں میں فاروقی ہے اور مرید حیدر کررار کا ہے مرید حضرت مولا علی کے سلسلہ میں ہے حضرت بابا فرید الدین کی رگوں میں فاروقی خون ہے اور سلسلہ چشتیاں حیدر کررار سے نسبت ہے ارے فرید فرید کیوں نہ بنتا فرید کا نصب بھی عالی ہے فرید کی بیعت بھی عالی ہے سبحان اللہ یہ اللہ والے ہیں جن سے محبت بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور جن کی محبت یہ روزِ معاشر کامیابی کا ذریعہ ہے اور ان کے نقشے قدم پہ چلنا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ کریم ہمیں اولیاء کی محبت نسبت اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں فیضان صاحب سلام پڑیں گے اور اس کے بعد فخر و صداد پیر سید عامر علی شریفی شاہ صاحب دعا فرمائیں یا نبی سلام علی کا یا رسول سلام یا حبیب سلام علی کا یا حبیب سلام علی کا سلام علی کا یا رسول اللہ دو جہاں کے آپ والی آپ کی سیرت نیرالی دیجئے عشق بلالی دیجئے عشق بلالی آپ کا رتبہ ہے آلی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا الہی تجھے واسطہ ہے ذکرِ رسول یا حبیر سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سیدنا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بعیل علم والحلم والحکم و بارک وسلم وسلم علی ربک فر ورحم و انت خیر رحمین یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم من مغرق خزیدی سہلنا اشکالنا لئے خمسة المطفی بیہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتدہ و ابناہما والفاتمہ خوصِ آزم مبانے بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے یا الہی آج کی اس بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما اس ذکرِ خیر کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما کر جتنے بھی شراکاہ ہیں یا اللہ اپنی شانوں کے لائق سب کو جرو سوا بتا فرما یا الہی سب کی جھولی اپنی رحمت سے بربور فرما سب کو دین و دنیا کی سعادتیں اور بلائیں آتا فرما اپنے کرم اپنے فضل اپنی رحمت ہر وقت سب کے شامل حل فرما یا الہی بابا فرید فانڈیشن کے جتنے بھی عراقین ہیں جنہوں نے یہ بزم سجائی اس بزم کا انعقاد کیا یا الہی ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزل فرما جتنے بھی احباب ان کے معاونین ہیں سب کو جزائی خیر اتا فرما یا الہی اپنے خزانہ غیب سے سب کو رزق حلال کا سیر اتا فرما یا الہی حضور زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے روحانی فض و براقات سے ہم سب کو مستفیز فرما قبلہ استاذ علماء حضرت علامہ محمد شہباز حسین چشتی صاحب زیدہ شرف آپ نے حضور زہد الانبیاء کی سیرت مبارکہ جو بیان کی ہے ہم نے سنا ہے یا اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق اطاف فرما ہمیں اولیاء اللہ ان اولیاء کاملین مزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق اطاف فرما ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق اطاف فرما یا الہی علماء حق اہل سنت کی خیر فرما جتنے بھی سناخان رسول یہاں تشریف فرما ہوئے سب کے سوز میں گداز میں لہن میں برکتیں اطاف فرما یا الہی حاضرین کی نیک جائز حاجات کو حضور زہد الانبیاء کے ذکر خیر کی برکت سے اپنی پاک بارگہ میں مقام قبولیت اطاف فرما حضور سیدنا علیہ الدین علی احمد صابر آپ کے پیر و مرشد کا صدقہ یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگہ میں قبول فرما یہ جو احتمام کیا گیا ہے اس کا ثواب جو لنگر شریف کا احتمام ہے اس کا ثواب جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتبی صاحب ایمان اس جہان فانی سے چلے گئے تمام کی ارواح کو عیسال کرتے ہیں قبول فرما خصوص بالخصور قطب الاقتاب حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود کنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہیں فریدی میں نظران عقیدت پیش کرتے ہیں قبول فرما کریم لجپال آقا کے وسیلہ جلیلہ سے حاضرین کے جتنے بھی عزیز پیارے آج تک حالت ایمان میں جہان فانی سے پردہ کر گئے تمام کی ارواح کو عیسال کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص چہدری غلام رسول عرشد چہدری رشید احمد چہدری غلام مصطفیہ حاجی یونس صاحب تاہر جٹ اور کریم آقا کی عمت میں سے جتنے بھی دیگر مرہومین ہیں جو حالت ایمان میں اس جہان فانی سے پردہ کر گئے ہیں یا الہی تمام کی ارواح کو عیسال سواب کرتے ہیں قبول فرما جن جن احباب کے حق میں دعا کے لیے مجھے کہا گیا یا اللہ تو ہر ایک کے معاملات سے باخبر ہے یا اللہ سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا الہی حضور زہد الانبیاء کی خصوصی نگاہ فیض ہم سب کو نصیب فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ آج لا عطا فرما جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما بھائی آمیر حسین ان کی ہمشیرہ کافی علی لیں اے مالک و مولا حضور زہد الانبیاء کہ تصدق ان کی ہمشیرہ کو شفائی کاملہ آج لا عطا فرما یا الہ الالمین دیگر جن احباب نے دعاوں کے لئے کہا ہے بیماروں کے لئے کہا ہے سب کو بیمارے کربلا کا صدقہ صحت کلی نصیب فرما برادر عزیز شیخ محمد قاشف ریاض ان کی والدہ کو صحت و تنرستی عطا فرما جتنے بھی یا الہ منتظمین ہیں حاضرین ہیں جملہ جتنے بھی ان کے جاننے والے بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ آج لا نافعہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں یا الہی آج کے اس ذکر خیر کی برکت سے انہیں صاحب اولاد فرما جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بیٹیوں سے محروم ہیں انہیں بیٹی کی صورت میں اپنی رحمت عطا فرما یا الہی نوجوانوں کو اپنی جوانیاں سیدنا حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پسر کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت اتا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر دے شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلاء کے واسطے یا الہی پاک پاکستان کو تا قیام قیامت زندہ اپائندہ فرما یا الارض پاک میں پرچم اسلام کو سر بلندی اتا فرما اے خلا کے عالم وحدہ لا شریق اس ارض پاک میں نظام مصطفیٰ قبول والا فرما اے مالکو مولا دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان ناموں سے رسالت کو نیست و نابود فرما یا الہی اپنے گھر کی اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی بار بار با عدب حاضری سب کا مقدر فرما جو ہوا آئے بار بار حاضری کا شر فتا فرما جو نہیں جا سکے تو مسبب الاسباب ہے ان کی حاضری کے اسباب پیدا فرما مائیم پر گناہ کہ تُو دریائے رحمتی جائے کہ فضل تستچے باشد گناہ ما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی ونور عرشہی وزینہ فرشہی وقاسم رزکہی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحابہی اجمعین